بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے میری اب سے کچھ دیر قبل میدی علی کازمی سے بات ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ہے جب تھوڑ دیر پہلے بات ہوئی تھی تو وہ لوگ نکل چکے تھے اس وقت وہ چائل پرڈکشن سینٹر میں موجود ہیں سائمہ بھابی جو ہے وہ اتنی جذباتی کیوں نظر آ رہی ہیں کون کون چائل پرڈکشن سینٹر میں جو ہے اس وقت موجود ہے زارہ کازمی سے ملاقات کے لیے میدی بھائی کو آج ملاقات سے پہلے کس نے درانے دھمکانے کی کوشش کی کون کون سے حربے اپنائے گئے آج صبح تک کہ میدی علی کازمی جو ہے وہ بچی سے نام مل پائے اور آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ کرے کس نے میدی علی کازمی کو کالز کر کے جو ہے اور میسج کر کے یہ کہنے کی کوشش کی کہ بچی سے کسی ص صورت ملنے نہ جاؤ کیونکہ بچی کا جو ہم دینے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تو کون جھوٹی اپ آئیں پھلا رہا ہے کس نے میدی علی کازمی کو غلط قسم کی باتیں جو ہے وہ بتائیں آج کی ویڈیو میں میں اس پر بات کرنے جا رہی ہوں اچھا جی کچھ دیر قبل میری جب بات ہوئی تھی سائمہ بھابی سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نکل چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ وہاں پر پہنچنے والے ہیں اور یقین کریں کہ بہت زیادہ جذبات تھی بہت زیادہ جذباتی تھی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اپنی بیٹی کو ہزارہ کو ہاتھ کس طرح سے لگاؤں گی اس کا ہاتھ کس طرح سے تھاموں گی کس طرح سے اس کو گرے لگاؤں گی وہ منظری بہت الگ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میدی علی کازمی سائمہ بھابی اور دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت جو ہے وہ چائل پروڈکشن سینٹر میں موجود ہیں فیملی کورٹ کے جز صاحب جو ہے وہ بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں اور ایک سائکولوجسٹ جو ہے وہ بھی وہاں پر ہیں جو مکمل طور پر بچی کا مہینہ کریں گے اصل میں دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ بچی اس وقت کس جو ہے وہ اس کا منٹل سٹیٹ کیا ہے اس سے کوئی کیا سوچ رہی ہے پانچ ماہ تک بلکہ چھے مہینے ہو چکے ہیں چھے مہینے سے وہ اپنے گھر میں نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے جو بچے ہوتے ہیں چاہے وہ پندرہ سال کے ہوں سولہ سترہ اٹھارہ سال کے ہوں ان کے لیے جو پہلی ایک سیفٹی کی پلیس ہوتی ہے یعنی کہ سیف پلیس اگر میں کہہ لوں تو وہ ان کے گھر کا محول ہوتا ہے گھر ہوتا ہے والدین ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ بچی اپنے گھر میں نہیں ہے اس وقت وہ چائل پروڈکشن بیورو میں ہے جہاں پر محول بہت اچھا ہے لیکن گھر والی بات نہیں ہے دوسرا وہ تین چار ماہ جو ہے وہ رہتی ہے زہیر کے ساتھ جس گھر میں اس کو رکھا گیا تھا جس طرح کی لائف اس کو دی گئی تھی یقین مانیں کہ زارہ کازمی اس لائف کی عادی نہیں ہے اس کے والدین نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے اس کو زیارتوں پہ لے کر جایا جاتا تھا اس کو ہر دو تین مہینے کے بعد جو ہے وہ نوردن ایریاز لے کر جایا جاتا تھا اتنی اچھی زندگی اچھے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور ایک قسم پرسی کی زندگی دینا تین چار ماہ وہاں پہ رکھنا اور ایک ہی جگہ پہ ٹوائلٹ ہونا ایک ہی جگہ پہ کچن ہونا ایک ہی کمرے کے اندر سب کچھ ہونا وہ سب چیزیں آپ دیکھ چکے تھے اب بچی کو گھر کے محول کی ضرورت ہے اپنے گھر کے محول کی ضرورت ہے بچی کو سستی اداکارہ کی گندی محفلوں کی یا وہ جو گندی قسم کی اس کی کمپنی ہے یا گندے قسم کا اس کا محول ہے کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کے محول کی اکاسی کرتی ہے اور سستی اداکارہ کا جو محول ہے یعنی اس کی پرسنیلٹی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے محول کی عادی ہے کس طرح کی زندگی وہ گزار چکی ہے یا گزار رہی ہے تو زیاد دیر کی بات نہیں سمجھ آ جاتی اس کو دیکھ کر کے پرورش میں بھی بڑے جھول ہیں اور باتیں کرتے ہیں سادات کی حوالے سے ہمارے پاس تو میرے خیال میں الفاظ ہی نہیں ہیں یہ سب کہنے کے لیکن چرم کا مقام ہے ایک بار پھر سے جی یہ نیچ قسم کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ سنی فسادات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں غلط باتیں پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں میدی بھائی کو جی ملاقات سے پہلے ہی یہ لوگ میسیجز کر رہے ہیں کالز کر رہے ہیں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچی سے ملاق ملاقات نہ کریں بچی آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے بچی آپ کو دیکھ کر جو ہے سب کے سامنے ملنے سے انکار کر دے گی تو فیملی کوٹ کے جو جج جا رہے ہیں ان کے سامنے آپ کی کتنی بیزتی ہوگی تو آپ کسی سورج جو ہے وہ نہ جائیں ملاقات کا پلان جو ہے وہ ماخر کر دیں وہ ماخر کرنے کا مقصد صرف اسیب یہ ہے کہ زہیر نے بھی اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے زہیر نے کہا ہے کہ جی میں اس کا شوہر ہوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں ج اس شخص نے بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کی اور جو بار بار یہ بات بول رہے تھے کہ جی میں نے اپنی بیوی سے ملنا ہے میں نے اپنی بیوی سے ملنا ہے اور یہ بابلہ ہوا ہوا تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہ کہیں بچی جب ایک نیوٹرل جگہ پر موجود ہوگی جانے کہ چائل پریشن بیورو میں وہاں پر پہلی ملاقات والدین کی نہ ہو جائے بچی والدین کو سچ نہ بتا دے کیونکہ میری بہت سارے صحافی حضرات سے بات ہوئی ہے جنہوں نے زہرہ کازمی کا زہیر کے سات انٹرویو لیا تھا ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ زہرہ کازمی کچھ بھی نہیں بولنے کی کنڈیشن میں تھی وہ بول ہی نہیں پاتی تھی وہ بول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا دماغ نہیں تنا چلتا تھا زہیر اس کو ہر بات کے لیے جو ہے بتاتا تھا کہ تم نے یہ بولنا ہے ڈکٹیٹ کرتا تھا یعنی کہ اتنے چھوٹے بچے کو ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی ہے نا اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے میں نے 164 کا بیان ریک اس ملک کے قانون مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں تو بچی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک نکا ہوا ہے جو کہ بوگس ہوا ہے تو بچی کی والدین سے ملاقع بے حد ضروری تھی میدی بھائی کو ملاقع سے روکنے کی کوششیں کی گئیں روڑے اٹکائے گئے سستی اتاکارہ جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ ہم سارے مسلمان ہیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان اور یہ کیس جو ہے یہ کسی فرقے کا نہیں یہ کیس کسی مذہب کا نہیں یہ کیس انسانیت کا کیس ہے اور جتنا میں پاکستانی کو جانتی ہوں انسانیت سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جو ہے کون سا بندہ کس فرقے سے یا کس مذہب سے اس کا تعلق ہے ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے انسانیت اور اس انسانیت کے ناتے پورا پاکستان جو ہے وہ میدی علی قازمی کے اور سمینہ بھابی کے ساتھ کھڑا ہے بڑے ہی خوشی کا الحمدللہ دن ہے اس اس وقت سمینہ بھابی بہت جذباتی ہے اور وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فیملی کوٹ کے جز صاحب بھی ہیں سائیکولوجس بھی ہیں جو مکمل طور پر چند گھنٹے بچی کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کس طریقے سے اس وقت زندگی گزار رہی ہے وہ والدین کے گھر جانا اس کا کتنا ضروری ہے اس کو کیا اس وقت سوچ ہے اس کو کیا چیزیں بتائی گئی تھی کہ تمہاری شادی ہوئی ہے کیا کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج نکل کر سامن ریپورٹ انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ جمع کروا دی گئے گی اپنے حربے اپنا رہے ہیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جب چپیڑے لگتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر چلائیں تو یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت سائیما بھابی جو ہیں وہ بہت ساتھ جذباتی ہیں جکین کریں بہت جذباتی ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کس طرح سے تیاری کی ان کے کیا جذبات ہیں سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ایسا اجازت مل گی ہے اور اس آ آپ کل جاری ملنے کے لیے تو یقین کریں مجھے تو سمجھیں نہیں آئی تھی میں بہت کل ہاتھ پاو میرے تھنڈے ہو گئے تھے اور مجھے اللہ کا میں نے اس وقت بہت شکر ادا کیا اور میں سجدے میں گری اور مطلب چھے مہینے جو ہم لگونے تکلیفے دیکھی ہیں نا تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ نہیں اللہ تعالی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور انصاف ملے گا تو میں جس آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ چھے مہینے سے تقریبا جو نہیں ہے وہ بہت تکلیف بہت عذیت میں آپ کو سوچیں کہ ایک ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے گھر میں سب سے بڑا بچہ وہ دیکھی نہ پائیں وہ ہو نا تو نہ نہ کھا سکتا ہے نہ سو سکتا ہے انسان تو آپ سمجھ سکتی ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آج سوں گی مجھے نہیں نا مجھے نیندہ آئے گی اور مجھے نہیں سمجھ جاری کہ میں اس کے لیے کیا کیا کروں اور کیا کیا لے کے جاؤں اس کے لیے میں ابھی وہی سوچی تھی کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا لے کے جانا ہے جو وہ کھاتی ہے جو پیتی ہے جو پہنتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے سے لے کے جاؤں گی اور وہ ٹائم میں نہیں سوچ سکتی کہ جب میرے نظر کے سامنے آئے گی نا وہ بہت تکلیف کے ٹائم ہوگا جو پیتی ہے جو پیتی ہے جو پیتی ہے جو کے دançاندہ آئے گی اور چکتی ہے جو پیتی ہے جو Gone